میری دیلے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے چیف جسٹرس آف پاکستان جسٹرس میاں ساکم لیسار نے کہا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ مجرمانہ غفلت ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے جب کچھ نہ بن پایا تو پانی کی قلت کی سازش کی گئی اور یہ غیر ملکی سازش ہے آنے والی نسلوں کے لیے ڈیم بنانا بہت ضروری ہے اس کام کے لیے ہم تن مندھن جو بھی لگانا پڑے گا لگائیں گے پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں یہ ملک ہمیں مفت یا تحفے میں نہیں ملا بلکہ جدو جہد کر کے ملا ہے سب اپنے اپنے گیربانوں میں جھانکیں مجھے بھی اپنے گیربان میں جھانکنا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دینا پڑیں گی اور صرف اور صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا کسی جج کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اگلے دن اس کا مضاوہ کرے ہمیں بطور ایک ادارہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے عدالتی نظام میں تبدیلی بتدری جاتی ہے میں نے بہت سے شعبوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے لیکن شاید میں وہ سب کچھ نہیں کر سکا جو کرنا چاہتا تھا بدقسمتی سے آج بھی عدالتی نظام میں برسوں پرانے طریقے رائج ہیں جج صاحبان کو بھی اپنے اندر فوری انصاف فراہم کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے جب تک قانون پر عملداری کا جذبہ نہیں ہوگا بہتری نہیں لائی جا سکے گی میری دیلے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے